پرابلم ہے جی پارٹنرشپ سے متعلق سعود اور امار سٹارٹڈ اے بزنس with capitals of rupees 56,000 and rupees 64,000 respectively یعنی سعود اور امار نے بزنس ٹارٹ کیا ہے جو کہ پارٹنرشپ کے اوپر بیس کرتا ہے جس میں بزنس کے اندر 56,000 روپیز capital یعنی جو انویسٹمنٹ ہے جو پیسے لگائے ہیں بزنس کے اندر وہ سعود نے لگائے ہیں اور روپیز 64,000 امار نے لگائے ہیں ایک سال کے بعد وہ اس بزنس میں سے 22,500 کا پروفیٹ کماتے ہیں earn کرتے ہیں find a share of each one یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ اب یہ جو 22,500 روپیز ہیں یہ سعود اور امار میں کس طرح سے تقسیم ہوں گے ٹیک ہے چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اگر simplest ratio میں دیکھا جائے یعنی simplest ratio میں دیکھا جائے کہ دونوں نے کتنے پیسے لگائے ہیں تو وہ کس طرح سے معلوم کیا جا سکتا ہے یعنی میں بات کروں گا سعود کی ratio لے لیں اگر آپ سعود کی ratio امار کے ساتھ ٹیک ہے امار کے ساتھ یعنی سعود روپیز جو ہے وہ 64,000 لگاتے ہیں ٹیک ہے تو امار جو ہے 56,000 لگاتے ہیں اب اگر آپ ان کو یہ دیکھیں یہ نمبر جو ہے ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں یعنی یہاں سے directly بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم simple دیکھتے ہیں کہ اس کے مجھے total جو ہے ان کی investment کے لحاظ سے یا جو پیسہ انہوں نے لگا رکھا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس پورے profit کے کتنے حصے کریں گے ٹیک ہے اس کے لیے مجھے دیکھنا ہوگا کہ simplest form میں سعود کتنے روپے لگاتا ہے اور امار کتنے روپے لگاتا ہے ٹیک ہے اس کے لیے میں اس کو اگر thousand سے divide کر دوں اس کو بھی اور اس کو بھی تو یہ آجے گا 64 اور یہ آجے گا 56 یعنی ہم بات کریں کہ جب سعود جو ہے یعنی سعود اگر 64 روپیز invest کرے تو امار 56 روپیز invest کر رہے ہم دیکھتے ہیں اگر اس کو مزید breakdown کیا جا سکے یعنی اس کو مزید جو ہے وہ simplest formula کے آیا جا سکے تو ہم اس کو مزید لے کے آئیں گے یعنی اگر میں اب ایٹ سے divide کر لیتا ہوں ٹیک ہے تو ایٹ ایٹ زار یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایٹ ٹائمز ایٹ 64 ہوتا ہے یعنی اگر میں اس کو بھی ایٹ سے divide کر دوں اس کو بھی ایٹ سے divide کر دوں ٹیک ہے تو ایٹ ٹائمز 64 اور ایٹ سیون ٹائم 56 اب یہ simplest ratio ہمارے پاس مطلب کیا ہوا کہ اگر سعود 8 روپے لگا رہا ہے تو امار سات روپے لگائے گا ٹیک ہے یہ بات ہے اگر سعود 16 روپے لگائے گا تو امار 14 روپیز لگائے گا اگر سعود 24 روپیز لگائے گا تو امار 21 روپیز لگائے گا یعنی یہ ان کا capital کی شیرنگ ہے اس کا مطلب ہے آٹ یعنی ایٹ پلس سیون 15 یعنی ان کی جو sum of ratio بنتی ہے investment کی یعنی capital کی sum of ratio وہ بنتی ہے کتنی ایٹ پلس سیون 15 15 اس کا مطلب ہے total اگر ہم اس profit کے 15 parts کر لیں تو 15 میں 7 parts جب وہ امار لے جائے گا اور ایٹ پارٹ سعود لے جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں یعنی ہم یوں کر لیتے ہیں کہ یعنی جو profit ہے ٹھیک ہے one part ہم یوں کر لیتے ہیں one part of profit equals one part of profit equals یعنی منافع کا جو ایک part ہے وہ کس کے equal ہے وہ ہے 22500 کو divide کر دیں گے ہم 15 کے ساتھ divided by 15 تو آپ دیکھ لیں جی 22500 divided by 15 تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 1500 روپیز 1500 ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے جتنے بھی اس کے حصے بن رہے ہیں اس میں ایک حصہ جو ہے وہ 1500 روپے کا ہے profit کا اب اس کو آٹھ حصے مل جائیں گے تو اس کا share آ جائے گا 8 multiplied by یعنی 8 multiplied by 1500 ٹھیک ہے اور اس کا share یعنی روپیز یوں کر لیتے ہیں روپیز 1500 ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہم روپیز میں ہی لے رہے ہیں اس طرح امار کا آ جائے گا 7 multiplied by 1500 ٹھیک ہے روپیز 1500 ٹھیک ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 7 کو multiply کر آیا جائے 1500 سے تو we get multiply by 1500 ٹھیک ہے روپیز 10,500 ٹھیک ہے روپیز 10,000 1500 ٹھیک ہے 1500 ٹھیک ہے اس کو مل جائے 12,000 کتنا 12,000 روپیز 12,000 ٹھیک ہے بس 12,000 ٹھیک ہے آپ دیکھیں ایک چیز جو بڑی اس problem سے clear ہے کہ جب ہم نے دیکھا جی اگر یہ 8 کرتا ہے 7 ڈیفرنس کتنا ہوا 1 کا ڈیفرنس کتنا ہوا 1 کا جب یہ 16 کرتا ہے یہ 14 کرتا ہے ڈیفرنس 2 کا ہو گیا جب یہ 16 کے further up move کریں 16 سے آگے جائیں تو کتنا کرتا ہے یہ اگر 24 یہ کرے گا تو یہ 21 کرے گا ڈیفرنس کتنا ہو گیا فریقا تو اسی طرح سے اگر آپ یہ 12,000 کرتا ہے اور یہ 10,500 کرتا ہے ڈیفرنس کتنا ہو گیا 1500 کا ہی ڈیفرنس ہے یعنی 1500 کا ڈیفرنس یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو ہمیں جو سنس ملتی ہے وہ یہ ہی ہے کہ جتنے ٹائمز اس کو ملٹیپلائی گرائن کراتے جائیں گے یعنی انکریزنگ آرڈر کے ساتھ نمبر کے اتنا ہی ایک ڈیفرنس بڑھتا جائے گا